وَيُتَوِّبُ كَقَوْلِهِ بَعْدَ الْعَذَانِ أَسْصَلَاةُ أَسْصَلَاةُ يَا مُسَلِّن اور تصویب کہنا جیسا کہ اذان کے بعد أَسْصَلَا أَسْصَلَا يَا مُسَلِّن تصویب کا مطلب یہ کہ اذان کے بعد جماعت سے پہلے اقامت سے پہلے یہ اعلان کرنا کہ أَسْصَلَا أَسْصَلَا يَا مُسَلِّن یعنی نماز نماز اس طرح اعلان کرنا اسے تصویب کہا جاتا ہے تو اقامت سے پہلے اذان کے بعد تصویب کہنا یہ بھی مستحب ہے لیکن امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے پاس صرف فجر میں تصویب کرنا مستحب ہے اور نمازوں میں نہیں جیسا کہ فجر میں کہتے ہیں اَسْصَلَا تُخَيْرُم مِنَ النَّوْمِ یعنی اذان کے بعد پھر الگ سے اعلان کرتے ہیں کہ نماز کا اعلان کرتے ہیں تو اس طرح کہنا یہ مستحب ہے موسیقی